بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عیسیٰ نکوی میرے ساتھ حارون رشید صاحب موجود ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تین بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جن پر بات کریں گے اس وڈیو میں حارون رشید صاحب سے ان کا تجزیہ اور خبر جانیں گے تین ڈیولپمنٹس ایک آپ کو معلوم ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹرین جنرل فیض حمید ان کے خلاف کاروائی کا آغاز ہو گیا ہے ایک چھوٹی سی پریس ریلیز آئی لیکن اس کے بعد بیانات کا ایک تانتہ بندہ ہوا ہے خاص طور پر مسلم لیگ نون کے لیڈرز جو بات کر رہے ہیں اس اور پھر فیصل وافڈا جو بات کر رہے ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے دوسرا سپریم کورٹ آف پاکستان سے بڑا فیصلہ آیا اور تین نشستیں اب تک جو ہے وہ دے دی گئی ہیں مسلم لیگ نواز کو اس پہ بات کریں گے اور پھر ٹیریان کیس جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف جو چلایا گیا وہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کون شخص ہے جس نے اتنے کروڑ ہا روپے کے وکلا جو ہے وہ خائر کیے انہوں نے مقدمہ لڑا یہ ساجد نامی شہری یہ کون تھا پہلی مرتبہ یہ شہری جو ہے منظر عام پر آ گیا اس کا سراغ مل گیا ان تمام معاملات پر بات کریں گے حرون شی صاحب سب سے پہلے جاویل لطیف صاحب بڑے شکوے شکایت بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اکثر وہ کہتے ہیں کہ ملک میں جو کچھ ہو رہا تھا جنرل فیض اس کا بڑا کردار تھے پھر انہوں نے یہ کہا کہ جب تحقیقات ہوں گی تو مزید چیزیں سامنے آئیں گی ساتھی انہوں نے کہا کہ جنرل فیض حمید کی گرفتاری سے عوام میں ادارے کے لیے اعتماد بڑھا ہے ملک میں جو کچھ ہو رہا تھا یہ موصوف اس کا بہت بڑا کردار تھے دیکھئے کل شام تک تو میرا خیال یہ تھا کہ نونلی کے کوئی تعلق نہیں ہمارے بھائی سے دیکھ جان کبھی یہ خیال تھا لیکن جعوید لطیف تو اپنی بات نہیں کہتے وہ فارسی میں کہتا ہے منچے گوئے تمبورہ منچے گوئی لیکن یہ وہ تمبورہ ہے کہ جو وہ آقا کہتا ہے his master's wife تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نونلیگ یہی چاہتی تھی اور اس کا اظہار بھی کیا تھا آپ کو یاد ہوگا کبھی نواز شریف نے اور پھر باگے باگے گئے تھے اپنا ان کے بھائی کہ بھئی اس طرح کے گفتگو نہ کریں اگر حکومت لنی ہے تو وہ اصل میں ساتھ میں اور مزید لوگوں کے نام بھی لے دیئے تھے نا انہوں نے اور اور لوگوں کے نام بھی لے یہ ٹھیک ہے آپ کے بات صحیح اچھا خیر بہرحال وہ تو اپنا جنر فیض حمید پہ ایک سوال ہے میرے ذہنہ اس سوال یہ ہے کہ میں نے رات کو تو جلدی کل رات تو جلدی میں کیا بلکہ کل شام کو تو میں نے اسی تک محدود رکھا کہ اپنا جو وہ ٹاپ سٹی کا معاملہ ہے لیکن میں میں بعد میں دیکھا وہ ڈاکومنٹ کے بھئی وہ دستبردار ہونے سب قدوش ہونے کے بعد بھی بعض ماں بے قائدگیوں کے مرتقب تھے اس کا مفہوم یہ ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹاپ سٹی والوں کو یہ شکوا اب کیوں پیدا ہوا اور اگر فوراں پیدا ہوا تھا تو اسی وقت حقیقات کی جاتی اور جن بے قائدگیوں کے وہ مرتقب ہوئے اس کی وضاحت کی جانی چاہیے اگر انہوں نے قانون کے خلاف ورزی کی تو وہ تنہا خلاف ورزی کرنے والے تو نہیں ہیں جنرل باجو نے کتنے خلاف ورزی ہیں کی ان پر الزام ہے اور بہت سے لوگ ہیں اس کی جو رنگ اپنا رنگ روڈ ہے اس کے بارے میں آپ کو پتا ہے غلام سرورخان پر الزامات تھے ذلفی بخاری پر الزامات تھے ان کی تحقیقات تو نہیں شاہیے تو اور بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے آئی ان کو پامال کیا ہے تو یہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ بھئی ایک آدمی جو آئی سے کے چیف رہا ہے جیسے آپ پہلے بھی کچھ دیر پہلے آپ بھی اس طرح کی کوئی بات کر رہے تھے ملدی جلتی کہ میں ایک سپائی ماسٹر اتنا غیر محتاط کیسے ہو سکتا ہے ہمارا تجربہ تو یہ ہے جنہاں حمید گل صاحب سے تعلق رہا اور بہت سے سب کے دوست لوگوں سے تعلق رہا خود ہمارے دفتر میں جس میں میں نے آخری چینل پر کام کیا وہاں تین ایسے آدمی تھے جو آئی سائی میں رہے تھے ہمارا تجربہ تو یہ ہے کہ وہ لوگ اس کے بعد بھی رابطہ رکھتے ہیں اور اپنے ادارے کے ساتھ وہ افادار ہوتے ہیں اور اس کے لیے کام کرتے ہیں اور اگر نہ بھی کر رہے ہیں تو اتنے محتاط تو بہرحال ہوتے ہی ہیں کہ بھئی اپنے ادارے کے خلاف کام نہ کریں اس لیے کہ وہ تو وہ وہاں رہے ہوتے ہیں اس کے نتائج سے آگاہ ہوتے ہیں اور ویسے بھی کوئی سوشمند آدمی جو ہے اب ہم نے اداروں کو چھوڑ دیا تو ہم ان کے خلاف پرپاگنڈا تو نہیں کر رہے چاہے ہمیں اس کی شکایتیں بھی ہوں اور چاہے وہ شکایتیں ہمارے خیال میں درست بھی ہوں تو یہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی جنرل فیض عمید صاحب جو ہیں وہ میرا یہ خیال ہے کہ حقیقت کیا ہے معاملے کی یعنی لامات تو ان پر اس وقت بھی لگتے رہے بعد میں بھی لگتے رہے اور ممکن ہے وہ کوئی خلاف رجیوں کے مرتقے بھی ہوئے لیکن یہ بعد میں فہم سے بالاتر ہے کہ وہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پیٹی آئی کی مدد کر رہے تھے رہ گئر اپنا مدد کرنے والوں میں پھر آپ نے تذکرہ چھیڑ دیا تو ظاہر ہے کہ جب کوئی ایسی بڑی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے لیکن ایک بات کی جازت ہے فیصل بابڈا صاحب جو ہیں انہی کا میں اصل میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہے میں آپ کو یہی سنانا چاہ رہا تھا کہ جب یہ تبصرے شروع ہوتے ہیں تو فیصل بابڈا صاحب کو بھی ٹاک شوز میں بلایا گیا کوئی لبے لباب میں آپ کو چھے لائنز میں بتا دیتا ہوں کہ فیصل بابڈا صاحب نے اس کی بنیاد پر اب کچھ پریڈکشنز کی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کی خبر سے تحریک انصاف سیاسی طور پر یتیم ہو گئی ہے اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے پھر انہوں نے کہا کہ آج ایک بڑا برج گرا دیا گیا ہے آگے پی ٹی آئی کی پشت پناہی کرنے والے بونوں کے خلاف بھی کاروائی ہوگی پھر انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی اب آپ کو تھنڈی اور لیٹی ہوئی نظر آئے گی وزیراعلہ خبر پختون خواہ کو اب آپ گولہ گنڈے کی طرح میٹھے میٹھے نظر آئیں گے پھر انہوں نے کہا کہ وزیراعلہ کے پی اور اپوزیشن لیڈرہ وہ گنڈا پور ہے نا تو انہوں نے اپنے طور پر جو ہے وہ ایک الیٹریشن جو ہے وہ کریئیٹ کی لفظوں کی تقرار سے انہوں نے ایک مرقب بنایا انہوں نے کہا گولہ گنڈا بن جائیں گے جو گنڈا پور ہیں پھر انہوں نے کہا کہ یہ میٹھی بیٹھی باتیں کرتے نظر آئیں گے اور چند مہینوں میں معاملات ٹھیک ہو جائیں گے ایک تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ بونے بن جائیں گے تو اس ملک کے 70% اس کے ووٹ ہیں جو 222 کے زمنی الیکشن میں واضح ہو چکا اور واضح تو وہ 8 فروری کے الیکشن میں بھی ہوا تو کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ملک کے 70% لوگ بونے ہیں یا اس کی صرف لیڈرشپ کو کہہ رہے ہیں پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تھنڈے ہو جائیں گے تو وہ ان کے وہ وزیراعلہ کی اچھی تھی ان کی ذمہ داری ہے وہ اسٹیلیشمنٹ سے بھی رابط کرتے ہیں لیکن اصل بات یہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کمر ٹوٹ گئی کیا آپ اگری کرتے ہیں کہ فیض ہمین کمر تھے میں آتا ہوں میری عداز نواز شریف شاہباز شریف جتنی خراب نہیں ہے حالانکہ میں ان کے عمر کا ہوں اللہ کا شکر ہے بات یہ ہے کہ کمر کیسے ٹوٹ جائے گی پی ٹی آئی کی کمر کوئی جب سے میں وہ اقتدار میں آیا ہے عمران خان اور پھر اس کے بعد کے برسوں میں کوئی دو سو دفعہ میں سن چکا ہوں کہ کمر ٹوٹ چکی ہے اور دو سو دفعہ میں سن چکا ہوں کہ اس کا صفایہ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا اور عمران خان صاحب معافی مانگ لیں گے یہ پچھلے ہفتے ہو رہا تھا اور یہ ہو جائے گا ہاں ہم نے سنا تھا کہ غالب کے اڑیں گے پرزے سنا تھا کہ غالب کے اڑیں گے پرزے دیکھنے ہم بھی گئے تھے پہ تماشا نہ ہوا وہ بھائی جو آدمی موت کو گلے لگانے کے لئے تیار ہے آپ کیا بگاڑ سکتے ہیں دیکھئے یہ ایک ایسا معاشرہ ہے جس میں بڑی ریجیڈیٹی ہے جب لوگ عاشق ہو جاتے ہیں کسی پہ بیادے تاریخ میں بھی پیٹرن یہی ہے لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں سترہ سیٹیں جیتی ہیں نون لیگ نے اور زرداری صاحب نے بھی سیبل سروس کی اور بڑیروں کی مدد سے جیتی ہیں اور سرپرسی میں جیتی ہیں اور ایم کی ایم کی تو ایک بھی سیٹ اصلی نہیں ہے تو یہ وہ خواہش ہے جسے ایک یعنی خواب اور خواہش ہے جسے حقیقت بنا کے پیش کیا جاتا ہے تو فیصل وارڈا بیچارہ جو ہے اس کو جو سبق پڑھا دیا جاتا ہے وجہ کے پڑھ لیتا ہے اور جب وہ وزیر بنی تھے تو میں نے پوچھا تھا جس کمیٹی میں یہ فیصل ہوگا تھا ان کو وزیر بنانے کا اس کے ایک ویمبر سے جو خان صاحب کے قریبی ساتھی تھے کہ اس کو کیوں وہ وزیر بنایا ہے انہوں نے کہا بولتا بڑا اچھا ہے میں نے کہا میرے محلے میں تین چار ایسے آدمی ہیں جو بڑا اچھا بولتے ہیں ان کو بنا دو یہ تو کوئی ایسے شخص نہیں ہے جو سوج بوجھ کو مظاہرہ کر سکتا ہو پسطور لگا کے پہنچ گیا چینی سفارت خانے پہ جا کے کھڑا ہو گیا اور الیکشن لڑا تو پی ٹی آئی کی خالی کردہ نشیس پہ پانچ کے نمبر پہ آیا تھا اور جو آدمی جو ہے وہ اس کماش کا ہے کہ جس آدمی نے اسے ایمین نے بنایا اور وہ اس کی غلط بیانی کی وجہ سے ایمین نے شپ جاتی رہی تو پھر سینیٹر بنایا غالبا تو اس کو چھوڑ دیا کسی کے کہنے پر تو یہ جو رینجرز کے چیف ہیں ایک کراچی کے ان کی پیدوار ہیں انہوں نے اس کو ڈونڈا تھا کلنڈرہ لڑکا ہے پیسے بسے کافی ہیں تو جن کا میں بھی کچھ دیر پہلے آپ سے ذکر کر رہا تھا تو یہ بیچارہ اس کی رائے کی کیا ایسیت ہے بات یہ ہے کہ کوئی آدمی گفتگو کرے مطلب شاید خاکان ابباسی صاحب کوئی بات کریں تو چاہے وہ عمران خان کے خلاف ہو جائے کسی کے حق میں ہو خلاف ہو تو ہم کہیں گے کہ کچھ نہ کچھ یہ اپنے ذاتی ذہن سے سوچتا ہے کوئی اور آدمی ہو فغر امام صاحب بات کریں تو یہ بیچارہ ان کی رائے کی کیا صحیح اب سپریم کورٹ کے محاذ کی طرف آ جائیں وہاں پہ بھی ایک عدالتی محاذ کھلا ہوا ہے جسٹس منصور علی شاہ کی ظاہرے کے سپیچ اس پر آپ بات بھی کر چکے اب قاضی فائز عیصہ صاحب نے جو ڈیسیزن دیا ہے ابھی چند گھنٹے پہلے اور ابھی اس کا ارتاش برقرار ہے کہ نون لیگ جہاں پر ایک دفعہ لگ رہا تھا کہ یہ جو اس مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ آ گیا اور جیسے مصر نظر آتے ہیں وہ آٹھ ججز کے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے تو اب اس پر عمل بھی ہوگا تو لگ یہ رہا تھا کہ ٹو تھرڈ مجورٹی جو قرآن اتحاد ہے اس کو نہیں ملے گی کیونکہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو مل جائیں گی لیکن اب جو قاضی فائز عیصہ صاحب نے فیصلہ دیا ہے جس کے مطابق ری کاؤنٹنگ کی جو درخواستے ہیں وہ سن کر پی ٹی آئی کہ اب ایم این اے جن کو ریلیف مل گیا تھا لہور ہائے کورٹ سے ان کے خلاف سپریم سیونٹین نائن ایٹی ون فیفٹی فور این نے سیونٹین نائن ایٹی ون گجروں میں لگی اور فیفٹی فور گالپ میں لودھران کی لودھران کی صدیق کانجو والی سے صدیق کانجو والی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سیٹیں جو ہیں یہ ہائی کورٹ نے میں گیا معاملہ اور وہ پی ٹی آئی کے برقرار رہی اب اس میں تفصیلی فیصل آئے گا تو دیکھیں گے یہ اب کیسے تیک کر لیا گیا کہ وہ سیٹیں انہیں نہیں ملے جائے داندلی تو وہی پی ٹی آئی کے خلاف ایوری بڑی نوز تو پی ٹی آئی کے تو وہ لوگ جیتے نا کہ یعنی جہاں پی ٹی آئی کی حمایت اتنی زیادہ تھی کہ مجبور انہوں نے سیٹ دینی پڑی مطلبہ کچھ نہ کچھ سیٹیں تو دینی تھی یہ تو نہیں ہو سکتے تھے پی ٹی ایک و دس سیٹیں دے دیں تو یہ فیصلہ ناکابلے فہم ہے مجھ سمیت اور آپ سمیت شاید آپ نے بھی کہا تھا اور صدیق جان سمیت بہت سے لوگوں نے پرسوں یہ تاثر لیا کہ ایک کاجی صاحب ناراض ہو گئے اسٹیبلشمنٹ سے اور اب وہ جانے والے ہیں تو اس لیے اب انقلابی ہو گئے ہیں اتیاتا ٹھیک ہے بہت سے لوگ جب اقتدار جائے والا سکتے ہیں تو وہ تینڈنسی تو تلوان دون میں اتنا ہے کہ میں خاکسار جس کی تلوان مشہور ہے تو میں بھی حیرت زدہ رہ جاتا ہوں کہ اتنا تلوان بھی کسی آدمی میں ہو سکتا ہے ابھی ایک رائے ہے کل دوسری رائے ہے پرسوں تیسری رائے ہے آپ کو دھرنے پر یاد ہے کیا فیصل دیا تھا اور پھر وہ بالکل ہی پرو اسٹیبلشمنٹ ہو گئے اور برلا چھین لیا اور سارے ایسا لگتا تھا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت آدم سے لے کے آئی تک دنیا میں جتنی خرابی ہوئی ہیں وہ عمران خان کے وجہ سے ہوئی ہیں تو کاجی صاحب کی وہ چیف جسٹس ہیں اس ایسیت سے قابل اعترام ہیں لیکن کاجی صاحب کی بات کیا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ وہ صرف تین سیٹیں نہیں چھینی اور بھی سیٹیں چھینیں گے دو تہائی اکثریت بنانے شاید ہیں کوشش تو ان کی یہ ہے کہ بنا جائیں ان کو لیکن سینٹر میں اکثریت نہیں ہے اور اس طرح کے جتنے اقدامات کیے جائیں گے تو وہ اب یہ اپنے لیے گھڑا کھو دیں گے عمران خان کی مقبولیت میں کوئی کمی نہیں آسکتی اس کے پچاس آدمی رہ جائیں بین ازیر کے صرف سولہ آدمی تھے یا سترہ آدمی تھے یا پندرہ تھے نائنٹی تھے اپنا سکس کے الیکشن میں اس نے پھر بھی ان کے لیے سترہ سیٹوں میں محدود ہوئی وہ اپنے ایک مسئیبت کھڑی کر دی تھی تو جب تک عمران خان کھڑا ہے جب تک عمران خان کھڑا ہے ایک جنگ میں کوئی عمران خان سمیت اور سب لوگ امت کے مل جائیں تو رسول اللہ کے خاک پاک برابر بھی نہیں تو ایک جنگ میں ایسا ہوا کہ لوگ پیچھے پلٹے رومیوں کے ساتھ جانے تھے شاید تو رسول اللہ کھڑا رہے وہ تو پیچھے نہیں اٹھ سکتا تھا اور انہوں نے اعلان کیا میں ہوں عبد المطلب کا بیٹا میں ہوں اللہ کا رسول دیکھئے جو آدمی کھڑا رہتا ہے چاہے عامی ہو عمران خان کو ایک عام آدمی کہیں گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو کسی کو بھی سب لوگوں کی نیکیاں مل کے بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتی ان کے فضائل بیانی نہیں کیا جا سکتے جو آدمی کھڑا رہتا ہے اس کے ساتھ آپ ایسا نہیں کر سکتے آپ اسے قتل کر سکتے ہیں آپ اسے پانسی دے سکتے ہیں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو عادیث کسرت کے ساتھ میں بیان کرتا ہوں کیونکہ اس کی ضرورت ہے آپ نے فرمایا لوگوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں یہ میری دو انگلیوں میں یہاں ہے کہ اس کو میں جس طرح جاؤں گما سکتا ہوں ٹیک ہے اور فرمایا کہ لوگوں کے دل دشت میں پڑے ہوئے پر کی مانند ہیں جنہیں ہوا الٹاتی کو الٹاتی ہے ہمارے سامنے بھٹو پپلر ہوئے انپپپلر ہوئے ٹیک ہے بینظیر پپلر ہوئی انپپلر ہوئی نوازشری پپلر ہوئے انپپلر ہوئے انہیں بھٹو کی مقبولیت ویسی نہیں رہ گی تھی ویسے تو وہ پپلر ہی تھے شیخ مجیبر رحمان کو قتل کیا گیا ہمارے سامنے افغانستان میں روسی آئے گئے امریکی آئے گئے ہمارے سامنے ایران میں خمینی کے جانشین جو ہیں انہیں اپنی پالیسیاں بدلنی پڑ رہی ہیں ہمارے سامنے ایران میں انقلاب ہے ہمارے سامنے سوویٹ یونین ٹوٹا دیکھیں یہ جو محابرہ ہے آواز خلق کو نکارہ ہے خدا سمجھو تو یہ بالکل صحیح ہے تو اس آواز خلق کے حوالے سے یہ جو آپ نے سپریم کورٹ کے حوالے سے کازی صاحب کے حوالے سے بات کری کازی صاحب کے بارے میں خان صاحب میں جو سٹیٹمنٹ دی ہے جیل سے جیسٹس کے بارے میں سروے نہیں کرائی جاتے لیکن اگر سروے کرایا جائے ایک مفروضہ ہے تو ستر ایسی فیصد لوگ کازی صاحب کے خلاف رہے دیں گا آچھا خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل نہیں ہوتا اور ایکسٹینشن دینے کی کوشش کی جاتی ہے تو سٹریٹ موومنٹ فرو کریں گا ہاں سٹریٹ موومنٹ چل سکتی ہے کازی صاحب کون سے پاپلر ہے یعنی کبھی کسی چیف جسٹس پر اس طرح تنقید ہوئی ہے کبھی پاکستان کو چھوڑے میں نے تو دنیا کے جتنے بھی ملکوں کے بارے میں جانتا ہوں سوائے آپ بنگلہ دیش کے کہ وہاں چیف جسٹس کو مصطفی ہونا پڑا کیونکہ ہینڈ پکڑ تھے وجہ سے تین چار سال پہلے جو بکلہ ہیں اور صحافی ہیں ان کے علاوہ چیف جسٹس کا نام پتا ہوتا تھا لوگوں کو اس کے علاوہ کسی کا نام نہیں پتا آج عوام میں لوگوں کے ہیروز اور ویلنز ہیں سپریم کورٹ میں ان کے فنگر ٹپس پر تمام کے نام موجود ہیں فائنلی ذرا مجھے بتائیے بھائی ان کے ہاتھ سے نکل گئی سپریم کورٹ آپ عدلیہ کو کیا دفن کرتے ہیں کہ ساری کو یعنی جو لوگ ان کے نقطہ نظر کے حامی تھے انہوں نے ریلائز کیا جسٹس ہب ستار وابر نے اس کا آغاز کیا چھے بلکہ ساتھ جج اسلام آبابد آئے کورٹ کو اٹھ کر کھڑے ہوئے کہ ہم انصاف کریں گے یہ نہیں کہ فلاں پاٹے کہ ہم آیت کریں گے اور بابر ستار کو تو ہم جانتے ہیں خوب اچھی طرح سے ہمارے زیادہ وہ شریک ہوتے تھے ٹاک شوز میں وہ عمران خواہ کہ ہمیں تو قطعی نہیں تھے اس پر زیادہ تنقید کر دوتے لیکن یہ ایک ایشیو ٹو ایشیو رائے دیتے ہیں آجھا باقی ججوں سے بھی یہ توقع نہیں تھی اسلام آبابد اللہور آئے کورٹ میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں لوگ کے تیور بدلے سرگوڈا کے ایک جائزے نے کہہ دیا کہ جی میں نہیں پریشر قبول کرتا اور ریجسٹر آئر کو لکھتے بھی دیا دیکھیں یہ جب تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں انسانی ذہن بدل رہے ہوتے ہیں میں نے پہلے بھی آپ سے ارز کیا کہ چوبیس ویسے دوڑ میں لے تھے تھے سیٹی سیون میں قائد اعظم کو وہی ان کے اصاف تھے وہی ان کا کرزمہ تھا وہی ان کا کانگریس نے ان کے نام پہ حال تعمیر کیا تو بمبائی میں اس سے بہت پہلے ووٹ نہیں ملے سیچویشن بدل گئی اور قائد اعظم جہاں جاتے تھے خلق خدا اس طرح امڑتی تھی انگریجی میں تقریر فرماتے تھے ہم بلکل بھائے اردو تو انہیں نہیں آتی تھی نا وہ کہتے ہیں میں ایک آت دفعہ تقریر کی اردو میں تو کہا میں بمبائی بمبائی کے اردو جانتے ہیں بمبائی کے اس وقت کہتے ہیں بمبائی کے اردو جانتا ہوں اور وہ آپ پتہ ہے بمبائی کا اردو کیا ہے تو بہت لوگوں کے دل بدل گئے خلق خدا جو ہے وہ بیزار ہے زمین میر و سلطان سے بیزار ہے پرانی سیاست گری خار ہے نواز شریف نہیں ٹک سکتے شہباز شریف نہیں ٹک سکتے محترمہ مریو نواز نہیں ٹک سکتے زرداری صاحب کوئی نیکنامی باقی نہیں ہے تین مرے آدم عمین کی جہدادیں فیلی ہوئی ہیں یہ بے ساکھیوں کے سارے کوئی آدم کب تک کھڑا رہ سکتے لیکن عام شہری تو ٹک جاتے ہیں ایک عام شہری کا کچھ پتہ چلا ہے بتائیں یہ عام شہری کون تھا جس نیٹریان کیس جو ہے آپ کوئی اور نہیں ٹک سکتا بل وہ ڈرائیور ہے ڈرائیور ہے آپ یہ بتائیں ساجد نام ہے اب وہ ڈرائیور ہے اس کے پاس وکیلوں کی فیز کے پیسے کہاں سے ہے وکیل بھی ایسے جو کروڑوں میں فیز لیتے ہیں سنے وہ بریسٹر حسنین صاحب کا داماد وہ ہے ڈرائیور ہوتے تھے آپ کو یاد ہے نا جیسے سفتخار چودری کے حق میں میری ڈرائیور نے کہا کہ متفقہ فیصلہ آئے گا جیسے سفتخار چودری کے حق میں نے کہا دل میں سوچا یہ کبھی ہو گیا یہ تو کبھی بات ہی نہیں کرتا سیاست پہ میں نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا اس نے درائیور سے زیادہ کوئی نہیں جانتا ٹھیک ہے تو درائیور کہتے ہیں کہ جیس ساہیوان کہتے ہیں کہ اگر ہم نے صحیح فیصلہ نے دیا تو اللہ کو بھی مو دکھانا ہے مخلوق خدا کو بھی مو دکھانا ہے تو مخلوق خدا کہ کہے گی بات یہ ہے تبدیلی رونما ہو چکی آنی ہے وہ آ کے رہنی ہے اسے کوئی روپ تو نہیں سکتا صحیح ہنگامہ خیزی جو ہے جاری ہے اور گزشتہ چوویز گھنٹ نہیں آسکتا مجاریٹی گورنمنٹ کے بغیر کشیدگی ختم کیے بغیر اور امن امان کے بغیر اور اس تحکام کے بغیر پاکستان ایک بارہ سنگہ بن چکا ہے جس کے بارہ کے بارہ سنگ جھاڑیوں میں پسے ہوئے ہیں اس کے عمران خان کو اقتدار دیے بغیر کوئی چاہ رہا نہیں البتہ کچھو اور چیزیں بھی کشیدی کام کرنی چاہیے امن ہونا چاہیے اور مستقبل کے قلعہ صحیح بہت بہت شکریہ حارون جولائی کا جو فیصلہ ہے اس کا تفصیلی فیصلہ مخصوص نشیستوں کے فیصلے کا لکھا جا رہا ہے اور باخبر لوگ یہ بتاتے ہیں کہ جب تک یہ فیصلہ نہیں آتا اور اس کا نتیجہ نہیں نکلتا اس وقت تک آپ کو ہر دن ایک نئی پھلجڑی نظر آئے گی اب تک کلیت نہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ